ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں افغانستان کے دارالحکومت کابل میں نیچی کمپنی کے دفتر کے باہر خودکشکار بم دھماکے کے نتیجے میں چوبیس افراد حلاق جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے دھماکے کے بعد ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو فوراں قریبی ہسپتال منتقل کیا جہاں انہیں طبیع امداد فراہم کی جا رہی ہے جبکہ پولیس اور سکیوٹی داروں نے دھماکے کی جگہ کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کر کے تفتیش شروع کر دی افغان میڈیا کے مطابق بم دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز دور تک سنی گئی اور آس پاس کی عمارتیں لرز اٹھیں جبکہ دھماکے کا نشانہ بننے والی نیچی کمپنی کے سی ای او محمد محقی کی رہائشگاہ بھی دھماکے سے قریب بتائی جا رہی ہے